اسلام علیکم سٹوڈنٹس اہوب کہ تم لوگ سب خرید سے ہوں گے آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے ارت وام میں ایکسکریشن کہ ارت وام کے اندر ایکسکریشن کا پراسس کس طرح ہوتا ہے تو پہلے پہلے ہاتے ہیں ارت وام کے طرف یہ ہمارے پاس ارت وام کیا ہے یہ تیریسٹیل انورٹی بریٹس ہیں یعنی لینڈ انورٹی بریٹس ہیں اور یہ بیلام کرتے ہیں فائلم انالیڈا سے ارت وام بیلانگ فائلم انالیڈا انالیڈا فائلم انالیڈا کے اندر جو مین پراپرٹی ہے کہ ان کی باڈی کیا ہوتی ہیں سیگمنٹیڈ کی فارم میں ہوتے ہیں تو ہم آتے ہیں ارت وام کے اندر ایکسکریشن کا پراسس ارت وام کے اندر ویل ڈیویلپ ایڈوانس ایکسکریٹری سسٹم ہے اور جو موجود ہیں ان کے اندر اس کو ہم بولتے ہیں میٹا نیفریڈیم میٹا نیفریڈیم یعنی جو ایکسکریٹری آرگنزے اس کو ہم نام دیتے ہیں میٹا نیفریڈیم میٹا نیفریڈیم is again divided into two parts one is nephrostome and second is nephridiopore یعنی ہمارے پاس جو نیفریڈیا ہے یا میٹا نیفریڈیا ہے اس کے دو پارس ہوتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں nephrostome دوسروں کو ہم نام دیتے ہیں nephridiopore اس طرح ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا کہ ان کے بارڈی کیا ہے segmented ہے segmentation کی فارم میں ہوتی ہے تو فار ایکزمپل یہ ہمارے پاس کیا ہے ارتوام ہے یا دوسرا انہریڈ ہے جس کی بارڈی کے اندر کیا ہے segmentation سے یہ کیا ہے ان کے بارڈی کے اندر segments ہوتے ہیں تو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہو گیا میٹا نیفریڈیا یا نیفریڈیم ان کے دو پارٹس ہوتے ہیں یہ جو گول سانسر آ رہے ہیں تم لوگو یہ والا انڈ اس کو ہم نام دیتے ہیں نیفرو سٹوم کیا نام دیتے ہیں نیفرو سٹوم اس کے اوپر یہ ہیر لائک سٹرکچر موجود ہوتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں سیلیا کہتے ہیں اس کا جو دوسرا انڈ ہے اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں نیفریڈیو پور یا ایکس کریٹری پور اب یہ ان باڈی کی اندر کس طرح موجود ہوتے ہیں یہ ایڈجیسنٹ سیگمنٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ اگر فار ایکزامپل نیفرو سٹوم ایک سیگمنٹ میں ہوگا تو اسی کا نیفریڈیو پور دوسری سیگمنٹ میں ہوگا اسی طرح اس سیگمنٹ کا نیفرو سٹوم اس میں موجود ہوگا یعنی alternative adjacent segments میں موجود ہوتے ہیں یہ کیا کر لیتے ہیں body کی اندر nephrostorm west products کو collect کرتا ہے with the help of cilia cilia کی moment کی وجہ سے diffusion کی process کے ذریعے اس cavity کے اندر آ جاتی ہیں جب یہ بر جاتا ہے تو ان کی contraction ہو جاتی ہے اور اس کی contraction کی وجہ سے جو west ہے امونیا ہے یا یوریا ہے وہ body سے باہر نکل جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ کفار ایکزمپل یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ nephredia ہے یہ اس کا ہو گیا nephredio pore ہو گیا nephredio pore یا excultory pore یہاں پہ ان کی swelling ہوتے ہیں body cilom سے یہ کیا کر لیتے ہیں metabolic west کو collect کرتے ہیں with the help of cilia کی مدد سے یہ ان کی body کے اندر cilom موجود ہوتا ہے body یعنی جو body kivit ہے ان کے اندر fluid ہے اس سے metabolic west کو collect کر لیتے ہیں اس kiviti کے اندر کیا کر لیتے ہیں جمع کر لیتے ہیں temporal storage ہوتی ہے جب یہ بر جاتا ہے ان کو contract کر کے یہ کیا کر لیتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں تو اس کو ہم نے کیا نام دیا nephro stone اب مطلب یہ اس segment کا کیا ہے نیفری ڈیو پور اس طرح اسی طرح ہمارے پاس دوسرے کا یعنی adjacent segments کے اندر یہ کیا ہوں گے یہ موجود ہوں گے کہ اس segment کا nephrostوم یہ اس میں ہوگا جبکہ اسی کا جو nephri ڈیو پور ہے وہ اگلے یعنی ان کے ساتھ جو adjacent ہے جو attached segment ہے اسی میں ہوگا تو یہ ان کے اندر کیا ہے ان کے اندر excretory system ہے اور یہ جو nephri ڈیو پور ہے یہ body کے ventral site پہ موجود ہوتے ہیں nephri ڈیو پور are present on the ventral site of the body اور اس کی طرح یہ body سے کیا کر لیتے ہیں metabolic west کو eliminate کرتے ہیں ہمارے پاس دوسرا ہے excretion in cockroach کہ cockroach کے اندر excretion کس طرح ہوتی ہے cockroach کے اندر ہمارے پاس unique system ہے excretion کے لیے unique اس طرح کر رہا ہے کیونکہ ان کا جو excretory system ہے وہ digestive system کے ساتھ link ہوتا ہے کس طرح link ہوتا ہے دیکھیں excretion in cockroach تو cockroach میں کیا ہے unique system of excretion ہے unique system of excretion جو صرف animal اسے phylum اور kingdom کے اندر پائے جاتے ہیں unique اس وجہ سے کیونکہ باقی جتنی بھی animals ہم نے different animals کے اندر excretory system کو discuss کیا اس میں سب میں الگ الگ یہاں پہ کیا ہے اس کا جو excretory system ہے وہ digestive system کے ساتھ linked ہے یعنی excretion کا process ہوتا ہے with the help of digestive system تو کس طرح ہوتا ہے ان میں کیا موجود ہوتے ہیں excretion کے لئے specialized organ موجود ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں malfeagian to buels malfeagian to buels موجود ہوتے ہیں یہ جو malfeagian to buels ہیں ان کی جو تعداد ہے یہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں پیر کی فارم میں یعنی جوڑی کی فارم میں باقی vary کرتا ہے species to species کیا کرتا ہے vary کرتا ہے the malfeagian to buels always present in the form of پیر کی فارم میں موجود ہوتا ہے اور یہ کیا کر لیتا ہے vary from species to species vary from species to species یہ کہاں بھی موجود ہوتے ہیں آگے ڈائیگرام میں ٹیر ہو جائے گا تم لوگ کو اور ہین گٹ کی جنگشن پہ موجود ہوتے ہیں ڈائیگرام کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس کاکروچ باڈی ہے ٹیک ہے یہ کاکروچ کا ہو گیا میڈ گٹ ہو گیا میڈ گٹ ہو گیا یا میڈ باڈی کی بیٹی ہو گئی اور یہ اس کا ہو گیا ہینڈ گٹ ہو گیا جو کے لاس پارٹ ہے باڈی کا یہ انٹیریر سائیڈ اس کو ہم پوسٹیریر سائیڈ بھی بول سکتے ہیں اب جو مالفیجین ٹو بیول یہ ٹیوب لائک یعنی اس کلیر فام دی ارنیم ٹو بیول ٹیوب لائک ہوتے ہیں کہاں ان کا جو باہر والا یعنی جو ڈیسٹل پورشن وہ بلائنٹ لائنڈ ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں پیر کی فام میں یہ کیا ہے مالفیجین ٹو بیول ہے اس کے دو پارٹ سے جہاں پہ یہ باڈی کے ساتھ اس پارٹ کو ہم نام دیتے ہیں پراؤزیمل ٹو بیول یا پراؤزیمل مالفیجین ٹو بیول یا پراؤزیمل پارٹ بولتے ہیں جو فریلی ہے یعنی باڈی کے اندر ان کے اندر فلویڈ ہوتا ہے باڈی ٹیشو ہوتے ہیں بلائنٹ لائے کو جس کو ہم بولتے ہیں ہیم و لیم بولتے ہیں ارت رپورٹ کے اندر ہیمولیوز موجود ہوتا ہے باڈی ٹیشو کنیکٹیو ٹیشو ہوتے ہیں تو یہ والا کیا ہے ڈیسٹل پارٹ ہو گیا اس کا ڈیسٹل پارٹ اب ان کے اندر ایکسکریشن کس طرح ہوتے ہیں چونکہ یہ جو ڈیسٹل پارٹ اور یہ ہمارے پاس کیا ہی پورا پورا ہے مالفیجین ٹو بیول مالفیجین اب ایکسکریشن کس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے جو ڈیسٹل پارٹ یہ کیا ان میں سلو یعنی یہ ہیر سیلیا تو نہیں کہہ سکتے تو بیول ہوتے ہیں لیکن مومنٹ کر لیتے ہیں اور کیا کر لیتے ہیں ہیمولیم سے ویسٹ میٹیریل کو کیا کر لیتے ہیں ایبزارب کر لیتے ہیں ڈیسٹل پارٹ ایبزارب یہ ہمارے پاس ان کا یہاں پہ ہوتا ہے ریکٹم ہوتا ہے یعنی لارج پارٹ ان کا ہندگر میں کیا ہوتا ہے ریکٹم ہوتا ہے لارج انٹسٹائن ہوتا ہے وہاں پہ یہ کیا کر لیتے ہیں اس کے اندر بیچتے ہیں لیکن اس سے پہلے پہلے ایکسکریشن سے پہلے پہلے یہاں پہ اگر یہ ایکسکریٹ کر لیتے بھی ہیں تو ان کی باڈی اور تو سم ایکسٹینٹ جو ان کا پراکزیمل پارٹ وہ ری ایبزارپشن کرتے ہیں وارٹر کو یعنی چونکہ یہ سارے کے سارے ارت روپورٹ ہیں اور ارت روپورٹ کہاں میں پتہ ہے کہ ان کے اندر کیا ہوتی یوریک ایسڈ ہوگا لہٰذا ان میں پانے کی کم ہی ہوتی لہٰذا یہ کیا کر لیتے ہیں ڈیسٹل کی ذریعہ کلیکٹ کر لیتے ہیں بیچتے ہیں پراکزیمل کی ذریعے یہ کیا کرتے ہیں ری ایبزارپشن آف وارٹر کرتے ہیں کچھ ان کی باڈی کیوٹی کر لیتے ہیں پانے کو کیا کرتے ہیں بچاتے ہیں باقی یہ ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں ان دفعام آف یوریا اور آگے باڈی سے نکل جاتے ہیں فیسیس کے ساتھ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا انسٹس میں یا پریندوں میں ان کی فیسیس کے ساتھ وائٹ ڈراب سوتے ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں وہ یورک ایسیڈ سوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکسکریشن ان کا کروچ ہے جو کہ یونیک ہے چونکہ یہاں پہ ان کا ایکسکریشن کا الگ ہے اسوسیٹیوڈ ویڈ ڈائیجیسٹیو یا نیوٹریٹیو سسٹم کے ساتھ اب ہم آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اندر ایکسکریشن سسکس ان ڈیٹیل ایبورٹ ایکسکریشن پراسس ان دہ باڈی آف ہمان تو ہمان باڈی کے اندر کیا ہوتے ہیں سیل کے اندر میٹابالیزم ہوتے ہیں اس میٹابالیزم کے نتیجے میں بہت سارے میٹابالک ویسٹ پائدہ ہوتے ہیں میٹابالک ویسٹ اس کو کہتے ہیں یعنی وہ ویسٹ جو کہ میٹابالیزم کے ٹائم پائدہ ہو جائے اب کیا کیا ہمارے پاس جس طرح کہ ہمارے باڈی کے اندر بنتی ہے یوریا تو یوریا بنتی ہے بریک ڈاؤن آف آمینو ایسٹ سے بنتی ہے اس طرح کیا ہے یوریک ایسٹ ہے تو یوریک ایسٹ بنتا ہے بریک ڈاؤن آف نیوکلیک ایسٹ سے اس طرح باڈی کے اندر کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس بلیرو بین ہے بلیرو بین جو کہ بریک ڈاؤن آف اہمگلوبین سے بنتے ہیں اس طرح کرٹینین ہے جو کہ مسل کرٹین سے بنتے ہیں ان کے بریک ڈاؤن سے مسل کرٹین سے ساتھ میں کیا ہوتے ہیں ہم کیا کر لیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں لیٹس اپوز کوڑ ڈرینکز لیتے ہیں جس میں ایڈیٹیوز اس کو بولتے ہیں جو کہ فلیور کے طور پر یوز ہوتے ہیں کلرز کے طور پر یوز ہوتے ہیں جس طرح تم لوگ شربت پیتے ہو جو جمعہ شرین میں جو اس کا رنگ ہے یہ ان کی ڈیٹیوز ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ڈرگز ہمارے فوڈ کے ساتھ ہم انجس کرتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے چیزیں ہمارے باڈی کے لئے کیا ہوتے ہیں تھاگزک ہوتے ہیں تو ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو ان کے ایفیکٹ کیا ہوں گے ہیزرڈز ہوں گے نقصاندے ہوں گے تو باڈی اس کو کیا کر لیتے ہیں الیمنیٹ کر لیتے ہیں ویسے تو ہمارے باڈی کے اندر اسکریشن سکن کے ذریعے بھی ہوتی ہے لنگز کے ذریعے بھی ہوتی ہے لیکن جو میجر یا پرائمری یا چیف ہمارے پاس اسکریٹری آرگن ہے وہ ہے لیور اینڈ کیڈنی اور ہم آتے ہیں لیور کی طرف لیور کا فانکشن کیا ہے یہ یوریا کو کس طرح بناتے ہیں ہومیسٹریٹنگ فانکشن آف لیور یا لیور تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ لیور کا ڈائیجیشن کے علاوہ بھی فانکشن ہے جی کہ ایکسکریشن میں بھی رول ادا کر لیتے ہیں کس طرح کرتے ہیں کہ فار ایکزمپل ہم کوئی ڈائیٹ کہاتے ہیں اس ڈائیٹ میں پروٹین کی کنسنٹریشن زیادہ ہے لہذا پروٹین کنورٹ ہوتا ہے امائنو ایسڈ میں اب اگر کوئی ایسا ڈائیٹ ہے جس میں پروٹین کی اماؤنٹ زیادہ ہے تو ان میں سے کچھ امائنو ایسڈ کی بریکڈاؤن نہیں ہوتی لہذا وہ لیور پہ بیچتے ہیں وہاں پہ ان کی ڈی ایمینیشن ہو جاتی ہے ہم نے پریویس سلیکشن میں بھی ڈسکس کیا تھا ڈی ایمینیشن بولتے ہیں جب امائنو ایسڈ کی بریکڈاؤن ہوتی ان سے امائنو گروپ کیا کر لیتے ہیں سپریٹ کر لیتے ہیں وہی امائنو گروپ سے بنتا ہے امونیا اور پھر امونیا سے لیور بنا دیتا ہے یوریا اب امونیا سے یوریا کس طرح بنتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم سیریز آف ہمارے پاس رییکشنز ہے میٹاوالک رییکشنز ہے جس کو ہم بولتے ہیں یوریا سائیکل یا ارنیتین سائیکل یوریا سائیکل جس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں ارنیتین سائیکل اب ان کے دو تین سٹیپس ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں یوریا سائیکل سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے کیا ہوتا ہے کہ دو امونیا کے مالیکیول اور ایک کاربن ڈائیکسائٹ کیا کر لیتے ہیں رییکشنز سٹارٹ کر دیتے ہیں کس طرح سٹارٹ کر لیتے ہیں یعنی کیا ہے ہمارے پاس ٹو امونیا کے مالیکیولز ہیں اور ایک ہمارے پاس کیا ہے کاربن ڈائیکسائٹ ہے تو پہلے سٹیپ میں کیا کرتے ہیں پہلے سٹیپ میں ایک امائنو ایسڈ ہے جس کا نام ہے ارنیتین اور اسی وجہ چونکہ یہ ارنیتین کیا ہوتا ہے یوز ہوتا ہے مطلب اگر یوریا بنا کی بھی دوبارہ سے ایویلیبل ہوتا ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس بیس پہ یوریا سائیکل کو ہم نام دیتے ہیں ارنیتین سائیکل تو پہلے سٹیپ میں امائنو ایسڈ ہے ارنیتین یہ ارنیتین یعنی کتنے مالیکیول ہیں امونیا کے دو ہیں تو ان میں سے ایک مالیکیول آ جاتا ہے ہمارے پاس اگلے سٹیپ میں ہم نے یوز کرنا ہے پہلے سٹیپ میں ایک امونیا کا مالیکیول یوز کرتے ہیں ایک ارنیتین اور مطلب ارنیتین امائنو ایسڈ ایک امونیا کے ساتھ اور کاربن ڈائیک سائٹ کو ملا کے یہ بنا دیتے ہیں سٹرولین بناتے ہیں سٹرولین بناتے ہیں اور تو سم ایم آٹ میں کیا پیدا کرتے ہیں پانی بھی پیدا کر لیتے ہیں اگلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو سٹرولین بن گیا وہیں سٹرولین ہم اٹھا لیتے ہیں یعنی باڈی اٹھا لیتے ہیں ایک امونیا کا مالیکیول ہم نے یوز کیا تھا ایک ہمارے پاس بچ رہا تھا لہٰذا وہی دوسرا امونیا کا مالیکیول سٹرولین کے ساتھ کمبائن ہو کے بنا دیتا ہے ارجینین بنا دیتا ہے تارڈ سیپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ارجینین ہے ان کی ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے یا ان کی سپلٹنگ ہوتی ہے ہمارے پاس ایک انزائم ہے ارجینین یہی ارجینین کیا کر لیتے ہیں ارجینین کو سپلٹ کر لیتے ہیں ٹو پارٹس میں ارنی تین میں پلاس یوریا میں ہم نے کونسا سائیکل سٹارٹ کیا تھا یوریا کا تو جو یوریا ہے یہ کیا ہے یوریا بلڈ لیور میں بن گئی لیور نے کیا کیا یوریا کو بنا دیا یہی یوریا بلڈ کے ذریعے آ جاتے ہی کیڈنی میں اور کیڈنی سے پھر کیا ہوتی ہے ایکسکریٹ ہوتی ہے جو کہ جو ارنی تین ہے یہ دوبارہ سے ایویلیبل ہوتا ہے اسی یوریا سائیکل کو سٹارٹ کرنے کے لیے ارنی تین اس سٹارٹ فری سٹارٹ دی یوریا سائیکل اگین تو اس طرح ہمارے پاس کیا بنتی ہے یوریا بنتی ہے ہمارے پاس امونیا اور یوریا امونیا زیادہ ٹاگزک ہے یوریا لیس ٹاگزک ہے یعنی ان آرڈر ٹو ایلیمنیٹ دی ون گرام آف یوریا ٹین میلی لیٹر آف واتر ریکوارڈ یعنی یہ کیا ہے بلکل دان ٹاگزک تو نہیں کہہ ساتے لیکن ان کی ڈو ٹاگزیسٹی ہے وہ بہت کم ہے اور یہ بھی کیا کر لیتی ہے کڈنی ایلیمنیٹ کر لیتی ہے اب ہم آتے ہیں کہ لیور کے ہومیسٹیٹک فنکشن کون کون سے یعنی ہومیسٹیسز میں لیور کا کیا رول ہے تو یہ سنتیسز کرتے ہیں جس طرح کے بنا دیتے ہیں ہمارے پاس نیٹروجینس ویسٹ کی سنتیسز کرتے ہیں یوریا ہو گیا یوریک ایسٹ ہو گیا یا امونیا ہو گیا پہلے کیا ہے سنتیسز کرتے ہیں کس چیز کی کرتے ہیں میٹابالک ویسٹی جس میں ہمارے پاس یوریا ہے یوریک ایسٹ ہے امونیا ہے اور یہ کیا کر لیتے ہیں ہمارے پاس مٹابالک ویسٹی یعنی کڈنی کے کڈنی کے لئے کام کیا کر لیتے ہیں آسان کر دیتے ہیں اس کے ساتھ نیوکلیو پروٹین بنا دیتے ہیں یا پلازما پروٹین بھی کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس فیبرینو جین ہے جو کہ بلٹ کلٹنگ میں کام کر دیتا ہے کرو ترامبین ہے اس کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے بائل بنا دیتے ہیں بائل کیا کر لیتا ہے لپڈ کی ایملسیفیکیشن کر لیتے ہیں اس کے ٹکڑوں میں لپڈ کو ایملسیفیکیشن بولتے ہیں ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کرنا سمال انٹسٹائن کے اندر کرتے ہیں ساتھ میں کیا کر لیتے ہیں کہ یہ سٹوریج کا کام کرتا ہے ہیلیور کس چیز کو سٹور کرتا ہے آئرن کو سٹور کرتا ہے چونکہ آئرن کا کام کیا ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے ہیموگلوبین میں اور ہیموگلوبین کے فانکشن کیا ہے اکسیجن کیرنگ کیپیسٹی بلڈ باڈی کے اندر سیل تو سیل کیا ہے اکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے ساتھ میں یہ کیا کر لیتے ہیں گلوکوز کو سٹور کر لیتے ہیں ان دا فارم آف گلائکوزن یعنی باڈی کے اندر گلوکوز کی کنسٹریشن زیادہ ہو گئی سٹور ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کر لیتے ہیں اب اگر فارم اگزامپل یہ گلوکوز کی لیول کو چیک نہیں کرتا مین کام لیور کیا کیا ہے لیور کا مین کام ہے فیلٹریشن کرنا یعنی ہم کانہ کالے تھے سمال انٹسٹائن میں نیوٹرینٹس کی ابزاربشن ہو جاتی ہے سمال انٹسٹائن سے بلڈ میں جو نیوٹرینٹ کی ابزاربشن ہوئی ہے وہ آ جاتے ہیں لیور میں لیور وہاں پہ کیا کر لیتا ہے اسی بلڈ کو فیلٹر کر لیتا ہے اس کی ڈی ٹاکزیفیکیشن کر لیتے ہیں بلڈ کے اندر یا ہمارے ایسے نیوٹرینٹس آئے ہوئے ہیں جو کہ بارڈی کے لیے نقصان کی بات تو وہ کیا کر لیتے ہیں لیور اس کو نکال لیتا ہے آگے جانے نہیں دیتا ان کے صاف ٹاکزک میٹریل ہارٹ میں چلے گئے تو ان سے کیا ہوگا ہارٹ کے وارڈ ڈیمیج ہوں گے ہمارے بلڈ ویسل ڈیمیج ہوں گے تو ہوپ فول کہ تم لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا یہ جو ہومیسٹیٹک فنکشن آفلی ورد ٹیبل میں دیکھ لے لانگ پیسن میں آ سکتا ہے باقی یوریا کا ساہتل بھی تم لوگ کو پتا ہونا چاہیے اور ایکسکریشن ان کا کروچ بھی شارٹ پیسن میں تو ان کے کون سے انیمل میں کون سا ایکسکریو ٹری آرگنی یہ ایم سی کیوز کے طور پہ آئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور دیکھ سارے بارڈلی لیکچر تینکیو